بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد اللہم صل على محمد وآل محمد وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل على محمد وآل محمد لاسی ما علی الامام المنتظر والحجت الثانی عشر واللعنت الدائمت الباقیت علی اعدائهم ومنکری فضائلهم ومسائبهم وغاسبی حقوقهم من الازل الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال مولانا الصادق علیہ الصلاة والسلام السلام علیکہ یا من انجل اللہ سفینة نوحن باسمہی ازان محترم سلسلہ بار جو ہماری گفتگو ہے مجالس کا یہ سلسلہ اب اپنی چھٹے مرحلے کی اندر داخل ہو رہا ہے اس اعتبار سے کہ ہم نے جس انوان کا انتخاب کیا یعنی کہ اختیارات و تصرفات اہل بیت اتھار علیہ السلام اس بات کو آگے بڑھایا جا رہا تھا کہ کس طرح سے موت ان کے سامنے سر تسلیم کو خم کرتی ہے ملک الموت ان کے سامنے کس طرح سے آ کر جھک جاتا ہے اور متی و فرما بردار ہے کس طرح سے کل جو آپ کی خدمت میں وہ واقعہ ارز کیا گیا امام سید الساجدین آقا زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد مولا کا جو واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ ایک بلخ سے تعلق رکھنے والا مرد آتا ہے اور امام علیہ السلام کی خدمت میں تحف تحائف لے کر آتا ہے اور مولا سے حلال و حرام کے مسائل سیکھنے کے لیے مدینہ آ جاتا ہے حج کے فوراں بعد مولا ہی کے ساتھ ساتھ اور پھر جب مولا کی خدمت میں ایک سال اس طرح سے تشریف لے کر آتا ہے مولا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو مولا کے دست مبارک سے لگ لگ کر مس ہو ہو کر جو پانی گرتا جاتا ہے وہ کبھی زمرد بنتا جاتا ہے کبھی یاکود بن جاتا ہے کبھی در بنتا جاتا ہے لہٰذا پانی ان کی ولایت کے دائرے میں جواہرات جمادات نباتات اشجار ان کی اختیار میں ان کی ولایت کے احاطے کے اندر دائرے کے اندر موت ان کے احاتے اور دائرے کے اندر ملک الموت ان کے احاتے اور دائرے کے اندر خدا تعالیٰ کی جانب سے جو انہیں تصرفات و اختیارات ملے ہیں ان میں یہ سب کچھ شامل ہے لیکن ازان محترم آج کی حد تک میں خصوصیت کے ساتھ آپ محترم سننے والے مومنین اور مومنات کی خدمت میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے پروردگارِ عالم نے ملائکہ کو ان کے تابعے بنایا اور کس طرح سے جنات کو ان کے تابعے بنایا ملائکہ کون ہے جس طرح سے بعض روایات کے اندر ملتا اور کچھ زیارتوں کا مفہوم کہ ملائکہ اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کے خدام میں سے شمار ہوتے ہیں اور یہی وہ ملائکہ ہیں کہ جنہیں اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام نے عالمِ بالا پہ جب آسمانوں پر ہیں یا عرش کی بلندیوں پر ہیں جب عالمِ انوار کے اندر موجود ہیں یہ ہستیاں تو ملائکہ کو تسبیح کرنا سکھانے والی زواتِ مقدسات بھی یہی اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کا نور ہے انہوں نے اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام نے ملائکہ کو تسبیح کرنا سکھائی ہے لَوْلَانَا مَا عُبِدَ اللَّهِ لَوْلَانَا مَا شُكِرَ اللَّهِ یعنی کہ اگر ہم نہ ہوتے تو پروردگارِ عالم کی عبادت نہ ہوتی کا معنی یہ ہے اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم نہ ہوتے تو خدا کی عبادت نہ ہوتی گویا خدا کی عبادت کرنی ہے یہ کس نے بتایا اہلِ بیت نے خدا کی عبادت کرنی کیسے ہے یہ کس نے بتایا محمد وآلِ محمد علیہ السلام نے یعنی کہ ختمی مرتبت نے بھی بتایا کہ دیکھو نماز ایسے پڑھنی ہے اور نماز پڑھنی ہے یہ پروردگارِ عالم کی عبادت کا ایک طریقہ ہے کہ جو اس نے ہم پر اپنے بندوں پر اس طرح سے فرض کیا ہوا ہے نماز ایسے پڑھو کہ جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا خیر تو ملائکہ ان کی تعظیم اور تقریم اور احترام کیوں کرتے ہیں ایک تو حکم خدا کہ پروردگارِ عالم کا حکم ہے کہ یہ میرے مقرب بندے ہیں اور فرشتے بھی جانتے ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ پروردگار انہیں چاہتا ہے لہٰذا وہ ان کو چاہتے ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے ملائکہ اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کو چاہتے ہیں اب یہ ملائکہ کیا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اہلِ بیتِ اتھار کی عظمت اور ان کی تعظیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کا احترام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے ظاہرین کے حق میں دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ ملائکہ ملائکہ کی خلقت کس سے ہوئی ہے اہل بیت اتھار علیہ السلام کے انوار سے ملائکہ کی خلقت ہوئی ہے نور اہل بیت اتھار علیہ السلام سے ملائکہ کی خلقت ہوئی اور شیعہ اہل بیت کون ہے اہل بیت اتھار علیہ السلام کے چہنے ماننے والے کون ہے ہماری تینت یعنی وہ انوار جن انوار کو پروردگار عالم نے جب اجساد خاقیہ کے اندر رکھنا چاہا تاکہ خاقی بشر کی ہدایت کے لیے آ سکیں اور بھیجا جائے انہیں ہمارے درمیان تو پروردگار عالم نے جس تینت کو چنا اس مٹی کی جب خمیر بنائی گئی ہے تو اسی کی بچی ہوئی خمیر سے ہماری خلقت ہوئی ہے یعنی کہ شیعہ اہل بیت اتھار کی اب یہ تو دعویہ دلیل کیا ہے یفرہونا بفراہنا و یحضنونا بحضننا دلیل ہی ہے پہچان کیا ہے شیعہ کی ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے ہمارے غم میں غمگین ہو جاتا ہے میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں اس حدیث کی طرف لیکن ملائکہ وہ ہیں جن کی خلقت اہل بیت کے نور سے ہوئی اور ملائکہ وہ ہیں جنہوں نے تسبیح خدا کرنا سیکھا اہل بیت اتھار کے سکھانے سے جبرائیل ایمین کا واقعہ ہم نے آپ کی خدمت میں کچھ ایک دن پہلے بلکہ شاید پہلے ہی دن یا دوسری مجلس کے اندر آپ کی خدمت میں ارز کر دیا کہ کس طرح سے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور رسالت ماں سوال کرتے ہیں تقومو لحاظ الفتح کیا آپ اے جبرائیل اس جوان کے لیے بلند ہو رہے کھڑے ہو رہے کہا کہ انہ انہ لہو علی حق التعلیم ان کے لیے ان کا ایک حق ہے میری گردن پر کہ انہوں نے مجھے پڑھایا ہے خیر تو ملائکہ نے کس طرح سے اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی خدمت کی اور ملائکہ پر اہلِ بیت کا کیا اختیار ہے وہ آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں اہلِ بیت نے یعنی ملائکہ اہلِ بیتِ اتھار کے مولاِ کائنات کے ظاہرین کے حق میں ملائکہ دعا کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے ظاہرین کے لیے ملائکہ استغفار کرتے ہیں ہر وقت دعا کرتے رہتے ہیں یعنی کہ جب حدیثِ قصہ پڑھی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے حفد بہم الملائکہ اور یہاں تک الٰآئیں یتفرقو یہاں تک کہ وہ لوگ جدہ ہو جائیں ڈسپرس ہو جائیں اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں تب تک اللہ کی رحمت اس محفل پر نازل ہوتی رہتی ہے کہ جہاں پر حدیثِ قصہ ہو رہی ہے اور ان لوگوں کے شامل احال ہوتی رہتی ہے کہ جو حدیثِ قصہ پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں اس محفل میں بیٹھ کر یا صرف بیٹھے ہوئے بھی ہوتے ہیں تب بھی رحمت ان کے شامل احال ہوتی رہتی ہے اور حفد بہم الملائکہ ملائکہ انہیں گھیر لیتے اور ان کے چہروں سے اپنے پروں کو مس کرتے ان کے لیے استغفار کرتے ان کے حق میں دعا کرتے لہٰذا ملائکہ کون ہے اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی خدمت کرنے والے اہلِ بیت کے چاہنے ماننے والوں کے حق میں استغفار کرنے والے ان کے لیے دعا کرنے والے اور وہ واقعہ ابھی مجھے یاد صرف یاد دلانا اشارہ کر کے آگے بڑھنا ہے کہ جنابِ سیدہ صلی اللہ علیہ کے نور کے صدقے میں جب ملائکہ کو پروردگارِ عالم نے ایک امتحان میں ڈالا تھا سیاہ بادلوں کو بھیج کر اور عرش کی بلندی پر اندھیرہ ہو گیا تھا اور اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے جب ملائکہ نے پروردگارِ عالم پروردگارِ عالم کو اس کی عزت و جلالت کا واسطہ دیا تھا اور کہا تھا اے خدا تجھے تیری عزت کی قسم ہے تجھے تیرے جلال کی قسم ہے یہ مسئیبت یہ مشکل یہ امتحان ہم سے دور کر دے تو خدا نے کہا تھا کہ مجھے میری عزت و جلالت کی قسم ہے میں تم پر سے ہٹا دوں گا دور کر دوں گا اور اس کے بعد نورِ جنابِ سیدہ سلام اللہ علیہ کو معلق کیا پروردگارِ عالم نے بلندیِ عرش پر عرش کی بلندی پر کہ جس سے ساتوں آسمان کے طبق روشن ہو گئے ساتوں زمین روشن ہو گئی اور جب یہ مشکل ملائکہ سے دور ہوئی تو ملائکہ کہانت الملائکہ تو یسبحونہ و یقدسونہ کہ پھر ملائکہ پروردگارِ عالم کی تسبیح و تقدیس و حمد و سنہ کرتے تھے اور جب ملائکہ نے حمد و سنہ کرنا شروع کی تو خدا نے کہا کہ یہ میرا وعدہ ہے یاد رکھنا کہ تمہاری اس تسبیح کا ثواب لکھ دوں گا جنابِ سیدہ کے محبوں کے نام جنابِ سیدہ کے شوہر کے محبوں کے نام جنابِ سیدہ کے بچوں کے محبوں کے نام اور جنابِ سیدہ کے بابا کے محبوں کے نام خدا یہ فرما رہا ہے کہ یاد رکھو ملائکہ پر مشکل آئی اور جب ملائکہ پر مشکل آئی تو جب یہ مشکل ٹلی ہے نورِ جنابِ سیدہ کے صدقے میں سلام اللہ علیہ اور اس مشکل کے ٹلنے پر اللہ کی حمد و سنہ کر رہے ہیں ملائکہ اللہ کہتا ہے اس کا ثواب میں جنابِ سیدہ کے چانے والوں کو دوں گا اس بی بی کے شوہر کے چانے والوں کو دوں گا اس بی بی کے بچوں کے چانے والوں کو دوں گا اس بی بی کے بابا کے چانے والوں کو دوں گا کمال مشکل ملائکہ پر سے دور ہو رہی ہے تسبیح حمد و سنہ ملائکہ کر رہے ہیں اس کا ثواب ملائکہ کو مل رہا ہے نہیں اس کا ثواب کس کے نام آیا عمال میں لکھا جا رہا ہے اے خدا یہ کمال عشق اہل بیت ہے کہ ملائکہ تسبیح پروردگار کریں نور سیدہ کے صدقے میں جو انہیں نجات ملی اس کے لیے اور اس کا ثواب تو سیدہ کے محبوں کے نام آیا عمال میں لکھ دے اور ایسا ہے اور اصول کافی کے اندر یہ حدیث موجود ہے لکھی ہوئی ہے مگر ہم نے یہاں پر رکنا نہیں ہے ہم نے بات کو تو آگے بڑھانا ہے اور اس اعتبار سے اور اس اعتبار سے کہ ملائکہ کون ہے ملائکہ کون ہے ملک کون ہے فرشتہ فرشتہ پروردگار عالم کی ایک ایسی برگزیدہ مخلوق ہے کہ جب حضرت نور علیہ السلام تو اسلام تبلیغ اسلام کے کام سے تبلیغ توہید کے کام سے یکتہ پرستی کے کام سے جب حضرت نور علیہ السلام تشریف لے جاتے تھے لوگوں کو پیغام دینے کے لیے توہید کا تو حضرت نور علیہ السلام پر لوگ پتھر برساتے تھے اور اسی وجہ سے جناب نور علیہ السلام جب زخمی ہو جاتے تھے لہو الہان ہو جاتے تھے تو اللہ کے حکم سے جناب جبریل امین امین وحی خدا روح القدس روح الامین تشریف لے کر آتے تھے اور آنے کے بعد پتھروں کو ہٹاتے تھے اور اپنے پروں کو حضرت نور کے زخموں پر مس کرتے تھے جن سے حضرت نور علیہ السلام کے زخم ٹھیک ہو جاتے تھے اور انہیں شفا مل جاتی تھے ملک جبریل فرشتہ جناب جبریل آتے ہیں زخمی حضرت نور علیہ السلام کے جسم پر لگے ہوئے جتنے بھی زخم ہیں ان پر اپنے پروں کو مس کرتے ہیں ان کو شفا مل جاتی ہے حضرت یونس علیہ السلام کی مثال حضرت یونس علیہ السلام شکم ماہی میں ہیں یعنی بچھلی کے پیٹ میں اور جب اللہ کی حکم سے جب تک اللہ کی حکم سے پیٹ میں رہے تب تک رہے حکم تھا خدا کا کہ اے مچھلی اے مچھلی یونس کو کوئی نقصان نہ پہنچانا بس اپنے پیٹ میں لیے لیے پھرتی رہنا یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یعنی کہ یہ جو مچھلی کو خدا پیغام دے رہا ہے مچھلی پر وہی کر رہا ہے مچھلی سے پروردگارِ عالم جو یہ گفتشنید کر رہا ہے مچھلی پر الہام کر رہا ہے مچھلی کو بتلا رہا ہے مچھلی پر وہی کر رہا ہے کیا ہو رہا ہے یعنی یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم ایک مچھلی پر اس طرح سے الہام کر کے اپنا پیغام پہنچا رہا ہے کہ یاد رکھنا کہ یونس تمہارے پیٹ میں جب تک رہے مرنے نہ پائے اس کی ہڈیاں ٹوٹنے نہ پائیں اور جب مادر موسیٰ کو پروردگار عالم وحی کر رہا ہے اور بتلا رہا ہے کہ اے مادر موسیٰ لا تخافی ولا تحزنی اننا رادوہو علیکی وجعلنہو من المرسلین کہ اے مادر موسیٰ حضرت موسیٰ نبی موسیٰ کی والدہ آپ خوف نہ کریں آپ حضور نہ کریں نہ آپ ڈریں نہ آپ افسوس کریں اس لیے کہ جلد ہم آپ کے اس بچے کو آپ کی طرف لوٹا دیں گے آپ اس بچے کو بس اتنا کیجئے کہ صندوق میں ڈال کر نیل کے حوالے کر دیجئے مادر موسیٰ پر وحی ہوئی اور مادر موسیٰ نے اپنے بیٹے کو یعنی کہ جب پروردگار عالم اپنے ایک نبی کو بچانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ ماں کے پاس نہ رہے تاکہ بچ جائے تو ایک ماں پر یعنی کہ نبی کی والدہ پر وحی کرتا ہے اور اس بچے کو صندوق میں ڈلوا کر نیل کی حوالے کروا دیتا ہے یہ تو سب کے سمجھ میں آ جاتا ہے مگر جب خدا ایک امام کی والدہ پر وحی کرتا ہے کہ وقت آمد امام معصوم قریب ہے گھر نہ جانا فاطمہ بنت حسد بلکہ آپ تشریف لے کر آئیں مسجد الحرام مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے قریب تشریف لے کر آئیے وہ کسی کو سمجھ نہیں آتا ہے یا وہ قبول نہیں ہوتا جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے اور اور جب باہر تشریف لے کر آئے تو آپ کی پوری کی پوری خال آپ کی جو جلد تھی آپ کی جو سکن تھی وہ اتر چکی تھی تو اللہ نے ملک کو حکم دیا کہ جاؤ جبریل اور جا کر شفا دو اپنے پروں سے یونس علیہ السلام کو ان کی جلد واپس آ جائے اور ایک قدو کا درق تھا غالباً جو کہ روایتوں میں جس طرح سے ملتا ہے اس کے قریب جناب یونس علیہ السلام تشریف لے کر گئے اور جناب جبریل نے اپنے پروں کو مس کیا ایک ملک نے پروں کو مس کیا اور جس سے دوبارہ سے شفا ملی ان کی جلد واپس آ گئی حضرت یونس کی تو یہ ہے مقام نبوت کہ جسے ملک شفا دے حضرت نو علیہ السلام کو ملک شفا دے رہا ہے حضرت یونس علیہ السلام کو ملک کے واسطے سے خدا شفا دے رہا ہے اور ملک کو کون شفا دے رہا ہے ملک کو کس کا فیض مل رہا ہے ملک تو بیمار ہوتے نہیں فرشتے تو بیمار ہوتے نہیں انہیں تو بخار آتا نہیں انہیں تو ٹائفورڈ ہوتا نہیں تو ملک کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جس میں انہیں کسی کی مدد کی ضرورت پڑے شفایابی کے لیے ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ کسی ملک کے پر جل جائیں ترکی اولا کی وجہ سے اور پروردگارِ عالم ہم اس کی اس عدا کو پسند نہ کرے جس کی وجہ سے اس کے پر چھن جائیں اور وہ پر لینے کے لیے زمین پر آئے کہاں آئے درے رسول اقرب پر آئے اور وہ ملک ایک ملک نہیں کم سے کم تین ملائکہ کا ذکر ہے فطرس دردائیل سلسائیل اور یہ تینوں آئے ہیں رسالت میں آپ کے پاس اور آنے کے بعد یہ کہا یا رسول اللہ ہمیں شفا دے دیں ہمارے پر جل چکے ہیں ہمارے پر ہم سے چین لیے گئے ہیں اور یہ ملائکہ ہمیں اٹھا کر لے کر آئے ہیں آپ کی خدمت میں اگر ہو سکے تو پر دے دیجئے تاکہ اب یہاں سے جائیں تو پرواز کر جائیں رسالت میں آپ نے کہا جاؤ میرا نو مولود حسین حسین سے مس کرنے کا نہیں کہا جس کپڑے میں حسین کو لپیٹا گیا ہے اس کپڑے سے مس کرنے کا بھی نہیں کہا کہا جاؤ اور میرے حسین کہ جھولے سے خود کو مس کرو تمہیں پر مل جائیں گے جو تمہیں مرض ہے اس کی شفا تمہیں حسین کا جھولہ آتا کرے گا لہٰذا یہ ہے نبوت کا مقام کہ جسے ملک شفا دے اور نبوت کو شفا دینے والے ملک کو جو شفا دے اسے حسین کا گہوارہ کہتے ہیں اسے گہوارہ حسین کہتے ہیں اسے حسین امن علی علیہ السلام کا جھولہ کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پروردگار عالم کا کیا مقام ہے اور یہ مقام کس طرح سے کہ حسین علیہ السلام وارث انبیاء ہے آپ جانتے ہیں ہم جو زیارت وارثہ پڑھتے ہوں اس کے اندر ذکر ہے لہٰذا یہ ہے ملائکہ کا انداز کہ پروردگار عالم ملائکہ کو بھیجتا ہے کہاں ان کی خدمت میں کہ آؤ اور اگر چاہتے ہو کوئی شفا حاصل کرنا تو ان سے حاصل کرو اب آ جائیں ایک ملک کا اور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس ملک نے حضرت مریم صلی اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر جب وہ ملک بی بی کی خدمت میں آیا تو بی بی مریم صلی اللہ علیہ خوف زدہ ہو گئی در گئی کیا ہوا تھا فَأَرْسَلْنَا بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَنِ رَحِمْ فَأَرْسَلْنَا اللہ علیہ کی پاس بھیجا فَأَرْسَلْنَا مجھ سے مجھ سے دور اٹھ جاؤ تو کہا لے احبہ لکی غلامن زکیہ ایک پاک طیب طاہر غلام ایک پاک طیب طاہر بیٹا میں آپ کو حدیہ کروں میں اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں یعنی میں میرا ڈیزگنیشن کیا ہے میں اللہ کا پیغام لے کر آتا ہوں میں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں میں ابھی آپ کے پاس کیوں آیا ہوں لے احبہ لکی غلامن زکیہ تاکہ میں آپ کو ایک پاک طیب طاہر زکی بیٹا عطا کروں بیٹا تو اللہ عطا کر رہا ہے تو جناب جبریل یہ کیوں کہہ رہے ہیں لے احبہ لکی غلامن زکیہ میں آپ کو لے احبہ متقلم وحدہ کا سیغہ ہے لے احبہ لکی غلامن زکیہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ پروردگار عالم نے اپنے کچھ ایسے خاص مقرب بندے مقرب فرشتے رکھے ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ اپنی مرضی کے کام لیا کرتا ہے بارش خود خدا تو نہیں برساتا ملک ہے فرشتہ جو بارش برساتا ہے رزق خود خدا اتر کر تو آ کر نہیں دیتا ایک ملک کو اس نے معین کیا ہے کہ جس کے وسیلے سے جس کے ذریعے سے وہ اپنے بندوں میں اپنا رزق تقسیم کرتا ہے ٹھیک ایک ملک اگر رزق تقسیم کرے اللہ کا رزق ملک تقسیم کرے سمجھ میں آتا ہے قبول ہے مگر وہی ملک کہ جو ملک اپنا رزق لینے کے لئے اہلِ بیت کی خدمت میں آتا ہے اس کا رزق کیا ہے تسبیح کرنا وہ تسبیح کس نے سکھا ہے اہلِ بیت نے جو ملک سے زیادہ افضل ہستیاں ہیں وہ اگر حکم خدا سے خدا کا رزق بندوں پر تقسیم کرے تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ صرف اور صرف ہمارے ایمان کی کمزوری ہے جسے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے اللہ تعالی نے اپنے دروازے رکھے ہیں زمین پر لہذا یہ تیہ ہوا کیا تیہ ہوا کہ اللہ نے اپنے کچھ ایسے بندے زمین پر رکھے کہ جن کے ذریعے سے وہ اپنی مرضی کے کام لیتا ہے یہاں پر رک جائیے گا ایک فضیلت جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کا پہلو عرض کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا عزیزان محترم اور وہ نکتہ اور وہ فضیلت کا پہلو کیا ہے پہلو یہ ہے یہاں پر دروازہ بند ہے باہر سے تالہ لگا ہوا ہے مقفل دروازہ اور اس حجرے کے اندر جناب مریم صلی اللہ علیہہ مریم مقدس تشریف فرمائیں اور ایک مرتبہ جناب جبریل دروازے پہ آکے دستک نہیں دیتے دروازے پہ آکے رکھتے نہیں ہیں سلام و کلام کی کوئی بات نہیں ہے سلام کلام کہاں شروع ہو رہا ہے انٹر ہو جانے کے بعد انٹر ہونے سے پہلے کوئی بات نہیں کوئی اجازت نہیں اللہ کا حکم ہے اور جناب جبریل پہنچ گئے یہ ہے در مریم مقدس کی شان کہ اگر ملک آ رہا ہے تو اس انداز سے داخل ہو رہا ہے اور وہ ہے فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کا مقام اور ان کی منزلت کہ ابھی چادر کے نیچے بیٹا بیٹے شوہر باپ اکیلی نہیں ہے سیدہ یہاں پر چادر کے نیچے بیوی سیدہ اکیلی نہیں ہے بیٹے ساتھ ہیں شوہر ساتھ ہیں بابا ساتھ ہیں چادر کے نیچے ہیں مگر آ کے ملک یہی ملک جو یہاں پر بشراً سویہ کی طرح سے آیا ہے یہاں پر جب آئے ہیں جناب سیدہ کی خدمت میں آ کر رکے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا اجازت ہے کہ میں چادر میں داخل ہو کے آپ لوگوں کے ساتھ چھٹا بن جاؤں وہ ہے جناب مریم سلام اللہ علیہ کہ جہاں پر حکم خدا سے داخل ہو رہے وہاں پر حکم خدا کی کوئی پائمالی نہیں ہو رہی مگر یہاں پر حکم خدا یہ ہے کہ اے جبریل چادر میں بھی اگر ہونا سیدہ اکیلی نہیں ہے بیٹے ساتھے شوہر ساتھے باپ ساتھ ہے تب بھی آپ نے بغیر اجازت کے چادر میں نہیں جانا اور اجازت لیتے یہ ہے مقام یہ ہے ان کی عظمت لیکن ازدان محترم جناب جبریل کیا کیا میں آپ کو ایک بیٹا عطا کرنے آیا ہوں اس کی گفت دینے آیا ہوں اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ اپنی مرضی کے کام لیتا ہے اپنے کاموں کو زمین پر ایکزیکیوٹ کروانے کے لیے اس نے ایک فورس رکھی ہے ایک اپنا لشکر رکھا ہوا ہے اپنے خاص بندے رکھے ہوئے کہ جن کے ذریعے سے وہ اپنے کام لیتا ہے تو کچھ ایسے ہیں کہ جن سے پروردگار اپنے کام لیتا ہے روح زمین پر اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ جو کام کرتے ہیں وہ اتنا خلوص والا ہوتا ہے اتنا مخلصانہ ہوتا ہے وہ اتنا پاک طیب طاہر ہوتا ہے یا یہ کہہ لیجئے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی مرضی کے کام کرنے کے لیے زمین پر ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی مرضی کے این مطابق ان کی مشیط کے این مطابق اس کے مزاج سے اتنا قریب ہو کر ایسے کام انجام دیتے ہیں کہ پھر خدا ان کے کیے ہوئے کام کو اپنا کام کہہ دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے رسالت میں آپ کے لیے کیا کہا آپ پروردگار نے وَمَا رَمَا رَمَائِتَا اِذْ رَمَائِتَا وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا یہ جو تیر چلایا ہے یہ تیر آپ نے نہیں مارا یہ اللہ نے مارا ہے یہ جو پتھر کنکر مارا یہ آپ نے نہیں یہ خدا نے مارا اور یہی وجہ ہے کہ روٹیاں دی کس نے ہیں روٹیاں دی اہلِ بیت نے ہیں آیت قرآنِ کریم کی نازل ہو رہی ہے روٹیاں دی ہیں علی و فاطمہ و حسن و حسین نے بلکہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ صرف اہلِ بیت نے روٹی نہیں دی تھی بلکہ اس گھر کی کنیز فضہ نے بھی روٹیوں میں اپنا حصہ شامل کیا تھا تو کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں تو آیت کے مسادیق کے اندر جنابِ فضہ بھی نظر آئیں گی پیچھے کھڑی ہوئی لیکن کیا انداز ہے کل آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا تھا کہ دنیا کے سچے وہ ہوتے ہیں کہ جو وہی بات کرتے ہیں جو سچوں اور جو سچوں کے سردار ہیں ان کی بات ہو رہے ہیں ان کا موازنہ اور ان کا مقابلہ دنیا کے عام سچوں سے نہیں کریں گے اس لئے دنیا کا کتنا ہی بڑا سچا آجائے وہ سچا ہوگا بہت بڑا سچا ہوگا مگر سچوں کا سردار نہیں ہوگا سچائی سکھانے والا نہیں ہوگا لہٰذا اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام وہ ہیں کہ جو کر دیتے ہیں خدا کہتا ہے یہ میں نے کیا ان کا عمل ایسا ہی ہے کہ جیسے یہ پروردگارِ عالم کی مرضی کے عین مطابق ہوا اور خدا اس عمل کو اون کر لیتا ہے خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ عمل میں نے خرید لیا سوئے علی ہیں بستر پر رسول کے اور خدا کہتا ہے یا علی اپنا سونا بیچو گے اللہ معذر حسن زیدی اللہ مقامہ کا کہا ہوا یہ جملہ اس انداز سے پہرحال اپنی مجالس کے اندر عجیب حد سے الفاظ کا استعمال کرنا اور لفاظی کرنا اور ان الفاظ کا دوسرا پہلو ہمیشہ ذہن میں رکھ کے ویان کرنا تو کیا اے علی تم اپنا سونا بیچو گے کا قیمت علی نے نہیں کیا قیمت بس وہی جو تیری مرضی ہے سو رہے علی ہیں اور علی کا سونا پروردگار ایسے خرید رہا ہے وہ ایک رات کا سونا وہ علی کے جو ہزار رکھت رات میں نمازیں پڑھ رہا ہو دن میں روزے سے ہو خدمت اسلام کر رہا ہو رسول کی مدد کر رہا ہو رسول کا سایہ بن کر ساتھ ساتھ رہ رہا ہو وہ علی علیہ السلام جب ایک رات سوتا ہے تو ایسی نیند سوتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ یہ سونا یہ نیند یہ مجھے اس کی تجارت پروردگار عالم کرنا چاہتا ہے علی سے خدا نے اپنی مرضیوں کو دیا قرآن کریم کے آیت آگئی مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْزَاتِ اللَّهِ کہ جس نے اللہ کی مرضیوں کے مقابلے میں اپنا نفس بیچ دیا اللہ اکبر اپنا نفس علی نے فروخت کر دیا خدا کی مرضیاں خرید لی کیا کمال ہے کون ہے کہ جو اپنی مرضیوں کو فنا کر دے اپنے نفس کو بیچ دے خدا کی مرضی خریدنے کے لیے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ علی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا یقینا یہ بات رسول اکرم کی بات کی بات ہے لیکن ازدان محترم مولا کائنات ملائکہ تو آپ نے سنا جنات کا بھی احوال سنیں اور یہ واقعہ رسالت ماب تشریف فرما ہے ایک جن ہے کہ جو رسول اکرم علیہ السلام کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عموماً رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر جنات ملائکہ انبیاء کچھ وہ انبیاء کی جو زندہ ہے کہ جو آج بھی وارگاہ الائی سے رزق پاتے ہیں جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے بڑے واقعات ملتے ہیں کہ رسالت ماب کی خدمت میں حاضر ہو کر کس طرح سے جناب خضر سوال و جواب کا سلسلہ جاری رکھتے تھے اور رسول سے جوابات لینے کے لئے آتے تھے ایک جن رسول کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہے اور رسول سے کچھ گفتگو چل رہی ہے شاید سوال و جواب کا سلسلہ اور اتنے میں رسالت ماب نے دیکھا اس جن کو کہ وہ جن دروازے کی طرف دیکھ رہا ہے اور تھر تھر کہاں پر آئے رسالت ماب نے کہا کہ خبرانے کی کیا بات ہے خوف کرنے کی کیا بات ہے کیا ہوا ایسا وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اس جوان سے بچا لیجئے جو جوان ابھی اس وقت خجرے میں داخل ہوا اس جوان سے یا رسول اللہ مجھے بچا لیں رسالت ماب نے پلٹ کر دیکھا تو امیرِ ممکنات مولاِ کائنات حلالِ مشکلات تشریف لے کر آ رہے ہیں اور ایک مرتبہ جنابِ خطبی مرتبت نے سوال کیا کہ تو علی سے کیوں گھور آ رہا ہے علی سے ڈرنے کی کیا بات ہے کہا کہ میں حضرتِ نو علیہ السلام کے زمانے کا جن ہوں میں کس زمانے کا جن ہوں حضرتِ نو علیہ السلام کے زمانے کا جن ہوں اور جب طوفانِ نو میں کشتیِ نو نے سیر کرنا شروع کی اور میں نے یہ منظر دیکھا وسوسہِ شیطانی یا میرے نفس نے مجھ سے یہ کہا کہ جا کر میں اس کشتی کو اُلٹ دوں اور وہ جن چلا یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں کو رکھ رہا ہے سفینہِ نو پر اور اسے جھن جھوڑ رہا ہے اسے ہلا ہلا کر اُلٹنا چاہتا ہے وہ جن کہتا ہے کہ اتنی دیر میں ابھی قریب ہی تھا کہ کشتیِ نو اُلٹ جاتی میں نے اسی جوان کو دیکھا کہ کہیں سے نمودار ہوا اس کے پہلو میں تلوار لگی تھی نیام سے تلوار کو نکالا میرے دو ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کو کتا کر دیا اور کشتیِ نو کو ڈوبنے سے گرنے سے بچا لیا یا رسول اللہ میری بات کی اگر تصدیق چاہتے ہیں تو یہ لیجئے یہ کہہ کر اس نے ابا کے دامن کو ہٹایا اپنے دونوں ہاتھوں میں سے ایک کٹا ہوا ہاتھ آگے کیا اور کہا یا رسول اللہ یہ کٹا ہوا ہاتھ اس بات کی نشانی ہے کہ جو واقعہ ہوا تھا یہی جوان تھا کہ جس جوان نے میرے دو ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کو کتا کیا تھا اور صفیہ نینو کو بچا لیا تھا نسالت ماہ مسکرائے اور مسکرائے کہنے لگے کہ اے 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 جن علی ہر نبی کا مددگار ہے اور ایسا مددگار ہے کہ ہر نبی کی چھپ کر علی نے مدد کی ہے اور مجھے محمد مصطفیٰ کی کھل کر بین و بارز ہو کر مدد کی ہے دیکھ رہے ہیں قوم جنات پر علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا تسلط کس حد تک اور کس زمانے میں کس عالم میں مولا تشریف لے کر آئے ہوں گے یقیناً پروردگار عالم نے اپنے ولی یعنی کہ حضرت علی علیہ السلام کے ذریعے سے انبیاء کی مدد کروائی اور اس باب میں اگر ہم داخل ہو جائیں تو مولا کائنات علیہ السلام نے کس طرح سے کس کس طرح سے مدد کی ہے انبیاء کی تو ایک یہ پورا تفصیلی باب ہے کہ جس کے اندر ہم داخل ہوتے چلے جائیں گے اور سلسلہ گفتگو بہت زیادہ طولانی ہو جائے گا الاسرار العلویہ انوار العلویہ والاسرار المرتضویہ نام کی کتاب ہے اور اس کے اندر یہ واقعات بہت سارے ڈھیروں واقعات موجود ہیں اس انوان سے لیکن ازان محترم چونکہ بات جن کی ہوئی ہے تو ایک جملہ اور سن لیجئے اور ایک واقعہ اور وہ واقعہ مسجد کوفہ کے اندر ہونے والا واقعہ آپ نے سب نے تقریباً جو جو مولا آئم ای اتھار علیہ السلام کی قبروں کی زیارت کے لیے نجف و کربلا و سامرہ و کوفہ تشریف لے گئے ہیں کازبین یہاں گئے ہیں ان لوگوں نے یہ واقعہ ضرور سنا ہوگا کہ مسجد کوفہ کے اندر یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے این اس وقت جب مسجد کوفہ کے اس دروازے سے داخل ہو رہے ہوتے ہیں خاص طور سے مرد حضرات کہ جس دروازے کا نام بابو صوبان ہے صوبان کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر ایک ازدہے کو اور اس دروازے کی تاریخ یہ ہے کہ مولا امیر کائنات علیہ السلام ہم شہر کوفہ کے ممبر پر مسجد کوفہ کے اندر ممبر پر تشریف فرما خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور اسی دروازے سے ایک صوبان یعنی کہ ازدہہ داخل ہوا اور مولا امیر علیہ السلام کے قریب آیا اپنے آپ کو بلند کیا سید محمود غریفی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا مقاصد الزائرین کے اندر کہ اتنا بڑا تھا اس کا مو کہ جتنا بڑا سائز ایک اونٹ کے مو کا ہوتا ہے اور وہ بلند ہوا مولا امیر علیہ السلام کے عزو نے مبارک کان کی طرف آیا اور مولا سے کچھ کہنے لگا اور عجیب طرح سے اس کی آواز تھی الگ اس کی ایک کیفیت پیدا ہو رہی تھی سیٹی جیسی آوازیں نکل رہی تھیں اور وہ کہتا جا رہا تھا مولا نے خطبہ روکا اس کی بات سنتے جارے مولا یہاں تک کہ اس نے اپنی گفتگو کو روکا اس کی گفتگو ختم ہوئی اب مولا کائنات علیہ السلام اس کی طرف مڑے اور جس انداز میں وہ مولا سے کلام کر رہا تھا اسی زبان میں اسی لغت میں مولا امیر علیہ السلام نے اب اس ازدہے سے کلام کرنا شروع کیا یہاں تک کہ دونوں گفتگویں ختم ہو گئیں اور وہ ازدہہ پلٹ کر اسی دروازے سے مسجد کوفہ سے باہر نکل گیا پوچھنے والے اب مولا کا خطبہ نہیں سن رہے سب خوف زدہ ہو گئے ڈر گئے کہ کیا ہو گئے یہ اگر اس ازدہے نے ہمیں نقصان پہنچا دیا ہوتا تو کیا ہوتا مولا امیر علیہ السلام نے کہا ہے ماجرہ یہ ہے کہ یہ دراصل ایک جن تھا کہ جو ایک ازدہے کی شکل میں آیا تھا اور یہ اس جن کا بیٹا ہے کہ جس جن کو رسالت ماب نے قوم جنات میں ہدایت کے کام کے لیے معین کیا تھا اپنا جانشین اور یہ کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے کل کو میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہوں یعنی کہ اس کا انتقال ہو گیا اس جن کے والد کا انتقال ہو گیا یہ جسے رسول نے معین کیا تھا ہدایت کے کام کے لیے قوم جنات کے اندر اور وہ جاتے جاتے یہ کہہ کر گئے ہیں کہ مجھے رسول نے حکم دیا تھا کہ تیرے بعد قوم جنات میں ہدایت کے لیے کون معین ہوگا اور کسے معین کیا جائے گا یہ میرا وسیع اور جانشین علی ابن ابی طالب بیان کرے گا لہذا اپنے بیٹے سے کہنا کہ جا کر علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھے کہ اب کسے مقرر کرنا ہے لیانی کے قوم جنات کے اندر بھی اگر ہدایت کے کاموں کے لیے کسی جن کو معین کیا جا رہا ہے تو وہ حکم رسول خدا سے حکم علی ابن ابی طالب سے تیہ ہو رہا ہے یہ ہے ان کی عظمت اور یہ ہے ان کی منزلت کہ جس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا اور پھر اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے اس باب السوبان کو باب الفیل بنانے کی کوششیں کی جاتی رہی مگر آج بھی تاریخ نے اس واقعے کو بھی محفوظ رکھا کہ جس سے فضیلت مولا کائنات علیہ السلام کا پہلو بھی اجاگر ہوتا ہے اور ان کی ولایت اور ان کا اختیار اور ان کی عظمت کبھی پتا چلتا ہے اب عزیزان محترم میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کون سی ہستیاں ہیں کہ ملائکہ ان کی خدمت کے لیے حاضر یہ ان کے تصرفات اور یہ ان کی اختیارات اور یہ ان کی عظمت یہ ان کی بڑائی اب اتنا تو تیہ ہے کہ اگر کوئی ان کے مقابلے پر آنا چاہتا ہے اور ان کی برابری کرنا چاہتا ہے تو اس میں بھی اختیارات ہونے چاہیے جو کہ نہیں ہے جو اختیارات پروردگار عالم نے خاص اپنے اس نمائندے کو عطا کیے کہ جنہیں اللہ نے ہدایت بشر کے لیے بھیجا ہدایت خلق خدا کے لیے بھیجا اور آج کل کے دور کے اندر یقیناً یہ سوالات ہوتے ہیں کہ کیا کریں کہ ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکیں یہ ساری چیزیں کہ جو کتابوں کے اندر ہیں کبھی ہم تک پہنچ پاتی ہیں کبھی ہم تک نہیں پہنچ پاتی وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ ہم خود پڑھ کر مطالعہ کر کر سیکھ سکیں لیکن ایسا کیا ہو کہ ہم آج ہم تو بچ جائیں گے کل کو ہماری اولادوں کا کیا ہوگا اور یہ فکر مندی ہونی بھی چاہیے یہ فکر مندی ہونی بھی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو کیسے بچا کر رکھیں بچا کر رکھیں نسلوں تک ایمان کیسے بڑھایا جائے اور ان کے سپورت کیسے کیا جائے ون پوائنٹ ایجنڈا ہے اس کا صرف ون ایک جملے کے اندر جس کو آپ کو ہدیہ کیا جا سکے ہم اور آپ کیا کرتے ہیں ہر چیز کا انشورنس کراتے ہیں آج کل گاڑی انشورڈ ہوتی ہے ہیلتھ انشورڈ ہوتی ہے فائنینس انشورڈ ہوتا ہے ہاؤس انشورڈ ہوتا ہے حتیٰ کہ جو ایک چھوٹا سا ہم سمارٹ فون یوز کرتے ہیں وہ بھی آج کل انشورڈ ہوتا ہے انسان کہیں پر ٹریولنگ کرتا ہے تو وہ بھی انسان کا انشورڈ ہوتا ہے کیا کچھ انسان کا آج کل انشورڈ ہونے لگائے اگر نہیں ہوتا ہے تو انسان ایمان کو انشورڈ نہیں کرواتا ایمان کا انشورنس کوئی نہیں کرواتا اگر چاہتے ہیں کہ اپنے ایمان کو محفوظ کریں اور اپنے ایمان کا انشورنس کروائیں اور اپنی اولادوں کا اگر ایمان کا انشورنس کروانا ہے تو لے آئیے انہیں فرش عزا پر اور فرش عزا کی خدمت پر اور عزاداروں کی خدمت پر یقیناً بزرگ علماء نے یہ کہا اور یہ انہی کی تعلیمات ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ اپنے ایمان اور اپنی اولادوں کی ایمان کو محفوظ کر لو تو انہیں در حسین ابن علی پر لا کر چھوڑ دو کسی نے یہ پوچھا کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے پکڑ کر رکھیں تو ہمیں یہ ارز کیا کہ آپ پکڑنے کی فکر نہ کریں در حسین پر چھوڑنے پر یقین رکھیں آپ اپنی ذات سے زیادہ حسین ابن علی کی تربیت پر یقین رکھیں اور اپنی اولاد کو حوالہ کر دیں حسین ابن علی علیہ السلام کے کس طرح بیٹا جاؤ وہ جو مولا کا عزادار ہے ان کی جو پلیٹ ہے وہ اٹھا کر لے کر آجاؤ جاؤ وہ ٹھونڈ رہے ہیں کچھ دیکھو اب جب یہ انشاءاللہ حالات پروردگار عالم کے حکم سے آہستہ آہستہ سب کچھ نارمل ہو جائے گا یہ اس کے بعد کی بات ارس کر رہا ہوں دسترخان پر ایک مومن بیٹھا ہوا ہو اور وہ پانی تلاش کر رہا ہو بچے کو کہہ دیجئے کہ جاؤ بیٹا وہاں سے پانی اٹھاؤ کارٹن میں سے اور ایک پانی کا گلاس لے جا کر کارہ کر رہا ہے کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے کچھ بھی کہہ رہا ہے کیونکہ حسین کا عزادار ہے اس کے سامنے سر جھکا لو اس کی جوتیاں سیدھی کرو اس کا پسینہ پہنچو اس کے آنسوں کو تبرک کے طور پر لے لو اس لیے کہ اب یہ صرف عام انسان نہیں ہے اس کی نسبت حسین سے ہو گئی یہ صرف عام فرش نہیں رہا یہ فرش عزا کا فرش بن چکا لہٰذا اگر چاہتے ہیں کہ نجات مل جائے تو ان ہستیوں کی خدمت میں آ جائے اور اپنا سر تسلیم ان کے سامنے خبر کر دیں کیا ہوگا یہاں آ کر انسان اپنے آپ کو عبدِ زلیل کی طرح سے رکھ دے اپنے آپ کو سرینڈر کر دے ایک یعنی میں آپ کی خدمت میں طالبِ علمانہ یہ گزارش کروں گا کہ اپنے آپ کو درِ حسین ابنِ علی پر لاکر پھینک دے گرا دے پیش کر دے بچھا دے ناممکن ہے کہ اہلِ بیت اٹھا کر اسے بلند نہ کر دیں لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ عبدِ زلیل کی طرح سے آ جائے ایک بندہِ حقیق کی طرح سے آ جائے کہ مولا میں آپ کی خدمت میں آ گیا حکم کیجئے کہ کیا کرنا ہے بندہ آپ سے پوچھے گا آپ نے حکم دینا ہے ہم نے انجام دینا ہے مولا کاش کہ یہ سپرٹ ہم سب میں آ سکے اور ہم اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کہ اس طرح سے ان کی بارگاہ میں اپنے آپ کو تسلیم کر سکیں اپنے آپ کو اس طرح سے اہلِ بیت کی سامنے پیش کر سکیں ہاں عزیزو بات کوفہ کی ہو رہی تھی تو یہ وہی ایام ہیں کہ جن ایام میں اہلِ بیتِ اتھار اور اہلِ حرم شہرِ کوفہ کے اندر ہیں یہ عزیزو وہی کوفہ ہے کہ جس کوفہ کے اندر علی کی بیٹی شہزادیوں کی طرح رہی ہیں اور یہی وہ کوفہ ہے کہ آج بے چادر کے لائی جا رہی ہیں اس انداز سے کہ بے خجابہ اونٹوں پر بٹھائی گئی ہیں اور جب یہ قافلہ اہلِ حرم کا لٹا ہوا قافلہ بیمار سیدِ سجاد ہے کہ گلے میں توقھ ہے ہاتھوں میں اتکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں کٹے سر شہدہ کے نیزوں پر آگے آگے اٹھائے جا چکے ہیں جیسے ہی یہ قافلہ شہرِ کوفہ میں داخل ہوا ہے نا ایک مرتبہ کسی نے پتھر مارے ارے کسی نے انگارے پھینکے کسی نے چھتوں سے کھولتا ہوا گرم پانی اہلِ بیتِ اتھار کے بچوں پر یہاں تک کہ یہ قافلہ وارد شہرِ کوفہ ہوا کوئی کیا آوازیں کستا رہا کوئی کیا تانہ مارتا رہا اہلِ بیتِ اتھار یہ لٹا ہوا قافلہ اہلِ حرم کا یہ بی بیاں یہ علی و نبی زادیاں ان سارے ہی مسائب کو برداشت کرتی رہی ارے یہاں تک یہ ایک خادمہ ہے اہلِ بیتِ اتھار کے گھرانے کی خادمہ ہے جس کا نام ہے امہ حبیبہ امہ حبیبہ نے دیکھا چھت سے کہ ایک بچی ہے اس قافلے کو آتی ہوئے امہ حبیبہ نے دیکھا اور اس کی نگاہ ایک ایسی چار سالہ یتیمہ بچی پر قیدن بچی پر آ کر رکی کہ جس کے غوٹ یہ دیکھے کہ خوشک ہو چکے تھے اتنے خوشک کہ پھٹ چکے ہیں اور جن سے خون جاری ہے امہ حبیبہ یہ کہتی ہے کہ میں نے سوچا کہ رسول نے فرمایا ہے کہ کسی بھی پیاسے کو پانی پلاو تو یہ تو بچی ہے اسے پانی پلاتی ہوں میں ایک کوزے میں پانی لیا اور دیکھا کہ ان خواتین کی سردار ایک بی بی بنتِ علی کی طرف نگاہ گئی اور اس بی بی سے اجازت لی کہ اے بی بی اگر آپ کی اجازت ہو میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ اس قافلے کی سالار ہیں آپ کی اگر اجازت ہو تو میں اس قیدت بچی کو پانی پلانا چاہتی ہوں بی بی بنتِ علی نے اجازت دی ایک مرتبہ امہ حبیبہ نے پانی کا کوزہ آگے کیا اور آگے کرنے کے بعد کہا ہے بچی پانی پی لے پروردگارِ عالم کی خدمت میں پانی پینے کے بعد ہمارے لئے کچھ دعائیں کر دینا بس جب یہ جملہ سنائیں تو ایک مرتبہ یہ آواز آئی جواب ہی آیا کہ بی بی پانی بعد میں پییں گے دعائیں تیرے حق میں پہلے کریں گے بی بی نے ایک مرتبہ پانی کا کوزہ پیچھے ہٹایا ننی سکینہ نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو ہوا میں بلد کیا آشما کی طرف کیے ایک مرتبہ یہ کہتی ہے میں مظلوموں سے یہ جانتی ہوں کہ ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ارے قیدیوں کی عصیروں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی اے بچی ہمارے حق میں دعا کر دے جس طرح سے تم ہی عصیر ہوئے جس طرح سے تم یتیم ہوئے ویسے خدا ہمارے بچوں کو عصیر اور یتیم نہ کرے جناب سکینہ نے ننے ننے ہاتھوں کو اٹھایا ارے دعا کی بارے اللہ جیسے ہم یتیم ہوئے ویسے اس بی بی کے بچے یتیم نہ ہو جیسے ہم قیدی ہوئے یہ قیدی نہ ہو اس کے بعد کہا ہے بی بی دعا کر میرا شوہر سفر پر گیا ہے خیریت سے واپس آ جائے ارے سکینہ ننے ننے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی جاتی تھی بارے الہو تجھے واسطہ جس کا شوہر و خیریت سے واپس آ جائے میرا دل کہتا ہے کیا بی بی کو اپنے بابا واہ یاد نہ آئے ہوں گے کیا وہ چچا کے جو گیا تھا واپس نہ آیا وہ یاد نہ آئے ہوں گے ارے اب کہا کہ ایک اور دعا کر دیجئے اور وہ دعا یہ ہے کہ ہمیں میرے لئے یہ دعا کر دو اے بچی اے بچی میرے لئے دعا کر دے کہ مجھے خدا مدینہ کی زیارت کا شرف انعجت کرے میں مدینہ جاؤں اپنے آقا کی زیارت کروں اپنی شہزادی کی زیارت کروں ایک مرتبہ جیسے ہی مدینہ کا نام سنا ہے نا تو بنت علی ایک مرتبہ اپنے وطن کا نام سن کر بے چین ہوئی بے قرار ہوئی پوچھا مدینہ جا کر کیا کرو گی کہا میری شہزادی وہاں ہے میں ان کے چہرے کی زیارت کروں گی میرے آقا وہاں ہے میں ان کی زیارت کروں گی کہا تیری شہزادی کا نام کیا ہے کہا میری شہزادی علی کی بیٹی زینب کبرا کیا آپ نہیں جانتی اور ایک اس طرح سے بھی ملتا ہے علماء نے اس طرح سے بھی پڑا کہ ام حبیبہ یہ کہتی ہے کہ میری شہزادی کا نام اس بلوہ عام میں میں کیسے اپنی زبان پر لاسکتی ہوں بس اتنا جان لے کی علی کی بیٹی ہے زہرہ کی بیٹی ہے مگر ہاں عزیزو تیرا آقا کون ہے آقا حسین جناب بنتی علی کہتی ہے اے بی بی اگر اس مجمع میں تجھے تیرا آقا مل جائے تو پہچان لے گی اگر تیری شہزادی کا چہرہ نظر آ جائے تو پہچان لے گی کہا ام حبیبہ نے اے بی بی کیا کمال کرتی ہو میں اس گھر کی خادمہ رہی ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں انہیں نہ پہچانوں بس یہ سننا تا ایک مرتبہ دائیں بائیں جانب دیکھا بی بی نے اپنے بالوں کو ہٹایا کہا اے ام حبیبہ اپنی شہزادی زینب کو نہ پہچانا ارے وہ نوکہ نیزہ پر دیکھ لے کٹا ہوا سر تیرے آقا حسین کا وہ شبیہ پیبر علی اکبر کا کٹا ہوا سر ہے ارے وہ گھوڑے کی گردن میں رسی سے بندھا ہوا میرے بھائی عباس کا سر الا و لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلمون آل محمد ایم قلب ینقلبون پروردگارہ تجھے باستہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس توصل کو ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرماؤں بارِ الٰہ اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی معرفت کا نور ان کی معرفت کا رزق ہماری نسلوں کے اندر جاری اور ساری فرماؤں پروردگارہ اہلِ بیتِ اتھار کے واسطے سے کسی کو کوئی غم نہ دے مگر غمِ اہلِ بیت بہت عطا فرماؤں پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آلِ محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرماؤں ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں شمار فرماؤں اپنے گھروں کے ماحول کو حضرت کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی ہم سب کو توفیق نائد فرماؤں ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم بجاہ الحسین الشہید الغریب العتشان المظلوم اللہ ہم سوالی عنا محمد و آلِ محمد اللہ ہم سوالی عنا محمد اللہ ہم سوالی عنا محمد سوالی عنا محمد من محمد اللہ ہم سوالی عنا تم سوالی عناam جسوالی ایوائع كسی سابس موسیقا 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 موسیقا